دوستو دیویو سجنون نمشکار ونندن آبھار آپ سب کا جو آپ منی میٹر ہیلتھ پہ آج جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور جڑتے جا رہے ہیں جی ہاں یہ آپ کا ایک ایسا شروتر ہے سورس ہے جس سے آپ جو ہیں نہ کی میڈیکل ایڈکیشن ہی گین کر رہے ہیں بلکہ پیشنٹ ایڈکیشن بھی ہمارا مہتوہ جو ہے ہمارا لکشہ ہے اور اس پہ بھی ہم جو ہیں جتنا گوھر کر سکتے ہیں ہم آپ کو جو ہے اس میں آپ کو پردان کر رہے ہیں ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک مشہ میں تو آئیے نیا مشہ لے کر نیا سبجیک لے کر نیا ٹاپک لے کر آج آپ کے لئے پھر سے منی میٹر پر منی میٹر ہیلتھ پر ہم لوگ آپ کے سمکش حاضر ہیں تو یہ رہا آج کا سبجیکٹ سٹیبل انجائنا جی ہاں میں انگلیش میں لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کو ہندی انوارت کرنے میں تو کافی سمیں لگ جائے گا سٹیبل انجائنا جو ہے انجائنا جو چیسٹ پین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چیسٹ پین جو اگر آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے اگر ہارٹ سے ہی اگر سمبندت ہے تو اسے انجائنا کہتے ہیں تو سٹیبل انجائنا جو ہے یعنی جیسے دن میں اگر یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک آتھ بار اگر ہوتا ہے اگر آپ کو انجائنا چیسٹ پین ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے دواب بتائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نائٹرو گلیسرن وہ آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے سٹیبل کہتے ہیں نائٹرو گلیسرن سے اگر آپ کا چیسٹ پین اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں stable ingina ہاں اگر nitroglycins سے نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے ایک اور لے سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کے ڈاکٹرز بتائیں کہ نہیں اب آپ کو جو ہے clinic میں آنا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ نہیں hospital میں جانا ہے یا پھر آپ کو بتائیں گے کہ نہیں آپ کو کچھ اور medicines بھی آپ کو add کریں گے ٹھیک ہے کچھ نئی medicines اور add کریں گے تو stable ingina جو ہے یہ دھیان رکھیں کہ اکثر جو ہے پیشنٹس کو جیسے اگر رہتا ہے خاص طور سے 45-50 سال کی عمر کے بعد اور اس کے کوئی کارن ہوتے ہیں ایک تو فیملی ہسٹری ہوتی ہے دھیان رکھیں ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ کولیسٹرول اگر کسی کا کولیسٹرول اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کو جرور پرابلمس ہوتی ہیں یہ سٹیبل انجائنا ہو سکتا ہے اور سٹیبل انجائنا ہوتا کیوں ہے وہ بھی جرد دھیان رکھیں تو یہ ہمارا فیورٹ چتر پھر سے آپ کے سمکش یہاں سے اٹھا جیسے نکل رہی ہے یہ آپ کے آگئیں کورنریز دو میں ڈیوائیڈ ہو گئیں ایک سامنے ایسے چلتی ہے ایک بورڈر کے ساتھ چلتی ہے اور اس میں کئی شاکھائیں ہیں جو آپس میں جا کے شاکھائیں آگے جا کے سارے ہارٹ کو سپلائی کرتی ہیں یہ ایک رائٹ سائیڈ سے ایسے دوڑتی ہے اور یہ کیا کرتی ہیں یہ ہارٹ جو مسل جو ہوتا ہے اس کو سپلائی کر رہی ہے تو ان کو کہتے ہیں کورنریز جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تو کورنریز میں اکثر پلیکس جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ان کو پلیکس کہتے ہیں bہت لمبا نام ہے مگر اس کو کہتے ہیں ایجنگ پراسےس یا پلیکس تو جہاں جہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے یہ سٹیبل انجائینا یا کبھی کبھی انسٹیبل انجائینا بھی ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک بھی انہی وجہ سے ہوتا ہے حلیفرات رہے ہیں ایم آئی انسٹیبل انجائنا اور یہ سٹیبل انجائنا ٹھیک ہے تو دھیان رکھیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ سٹیبل انجائنا کیوں ہوتا ہے تو یہ کورنری ایتر سکلورسز سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کورنریز یہاں لیکھ دیتے ہیں کورنری آرٹری ڈیزیز سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے اور کئی کارن ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے یا ڈائی بیڈیز ہے اگر یہ انکنٹرول رہے خاص طور سے جیسے اگر گور نہیں کیا گیا ہے یا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا ہے ڈائی بیڈیز بھی آؤٹ اپ کنٹرول چل رہی ہے یا پھر سموکنگ یا پھر بہت موٹاپا اگر رہا تو ابیسٹی یہ سارے کارن ہیں جس میں جو ہے آپ کو جو ہے یہ سٹیبل انجائنا ملے گا مگر ہم وشے تو ہمارا اس وقت سٹیبل انجائنا کا ہی ہے مگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کانسلنگ کیا ہوتی ہے اس میں جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہے اتنی ایکٹیویٹی ہی کر پاتا ہے دن میں جتنی جیسے اس کو انجائنا نہ ہو تو وہ ہیٹن ٹرائل میتھڈ رہتا ہے تو اپنے آپ جو ہے فرض کیجئے مریض جو ہے دن میں جیسے گھر کی تھوڑی سے صفائی کر لی گھر میں تھوڑا سا کھانا بنا لیا محلانے یا بچوں کو جا کے گھر میں نیچے جا کے چھوڑ آئے ایک آر سیڑی اوپر نیچے چڑھ لیے تو ایک آر منزل اوپر چڑھ لیے تو اتنی جو اس کی ڈے ٹوڈے ایکٹیویٹی کہتے ہیں جسے ڈے ٹوڈے ایکٹیویٹی ٹھیک ہے وہ اس پہ کنٹرول پیشنٹ کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ جو ہے کانسلنگ جو ہے اس کے مطابق اگر چلے تو پھر اس کو انجائنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ وہ دوسری ایوائیڈ کرے کیا جسے ہم کہتے ہیں اگر سڈنلی اگر وہ کچھ اور مشکت کا کام کرنا شروع کر دے جیسے فرض کیجئے آج کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو گھر میں جھار پوچ اور اپنا جو ہے صفائی ہو رہی ہے اور کھوک کھانا بن رہا ہے کھوک پکوان بن رہا ہے یا پھر کبھی کبھی ہالیڈیز میں دھیان رکھیں جیسے ہم ہالیڈیز کہتے ہیں مگر فیسٹیبلز یا دیوالی آ رہی ہے دشارہ آ رہا ہے کوئی پوجہ آ رہی ہے نومی چل رہی ہے اید آ رہی ہے یا کرسماس آ رہی ہے تو وگرہ وگرہ تو ہالیڈیز ان فیسٹیبلز میں جو ہے خاص طور سے ایک تو کھانا جو ہے آپ کا جو ہے بڑا سوادش تو ہو جاتا ہے مگر وہ ہارٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا دھیان رکھیں کیونکہ رچ کہتے ہیں اس سے فود is very rich ٹھیک ہے ایک تو یہ دوسری چیز ہے آپ کی مشکت پھر آپ کی انگزائیٹی تو انگزائیٹی ہے آپ کو جو ہے بڑی سکتا ہے کہ گیسٹ آ رہے ہیں یا گھر آپ کو ٹھیک ٹاک کرنا ہے تو انگزائیٹی بڑھ جاتی ہے آپ کی انگزائیٹی ایک ہو گئی دوسرا آپ کا فود جو ہے آپ کا ڈائیٹ جو ہے سب انگین ہو جاتا ہے اور تیسری جو ہے مشکت تو جس کو ہم کہتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی ٹھیک ہے تو فیزیکل ایکٹیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے فیزیکل منٹل ایکٹیوٹی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول میں رکھنی چاہیے تو یہ ہماری کاؤنسلنگ ہے آپ لوگ کے لیے کہ خاص طور سے جو ہے برسٹ ایکٹیوٹی جیسے کبھی آپ نے صفائی کچھ زیادہ کر لی آپ نے کوئی مشکت کر لی جیسے پکنک پر چلے گئے وہاں پر پرانی چلا کہ کتنے آگے جو ہیں آپ بڑھ گئے ہیں اور پیدل چلتے جا رہے ہیں آپ کے پاس شاید میڈیسن بھی نہ ہو تو یہ دھیان رکھیں برسٹ ایکٹیوٹی جو ہے انعیاس کبھی ہو سکتی ہے اور اس سے جو ہے یہ سٹیبل انجانہ کھنڈ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے تو بڑا دھیان سے اگر کوئی چلے اور اپنے اپنی سیم سیمت فیزیکل ایکٹیوٹی کرے یعنی سیما سے باہر نہ نکلے اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی اسی مطابق کرتا رہے تو اس کو انجانہ سٹیبل رہے گا اور کئی کئی ورشوں تک رہ سکتا ہے ایسا نہیں مگر اس کو ڈائیٹ اپنا دیکھنا پڑے گا جی ہاں اس کو اپنی سموکنگ کی سموکنگ تو نیگٹیو ہو گئی وہ تو آپ کو سموکنگ کرنی نہیں اور الکہول انٹلجنس نہ ہو اس میں تو الکہول بھی نیگٹیو کر دیجئے اور پھر باقی اپنا موٹاپا جو ہے اگر آپ کا ویٹ کنٹرول اگر نہیں ہے تو ویٹ اپنا کنٹرول کریں تو ویٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تو یہ چاروں پانچوں چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس سے جو ہے آپ جو ہے آپ فیزیکل ایکٹیوٹی اور ایکسرسائز نیمتروب سے کرتے رہے تاکہ جو آپ رو جانا جیسے آپ ایک فرلانگ دو فرلانگ تین فرلانگ چلتے ہیں اتنی ہی چلیں اس سے جادہ اگر چلیں گے تو جادہ مشکل ہو سکتی ہے دھیان رکھیں اور یہ ساری چیزیں جو اپنے ڈاکٹر سے آپ جا کے ضرور ڈسکس کریں ٹھیک ہے ام ڈی سے اپنے ڈاکٹر سے آپ ضرور جا کے ڈسکس کریں تو جب آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کو جو ہے ایک تو حوصہ ملے گا کہ بھئی آپ کا سٹیبل انجانہ جو ہے کنٹرول میں ہے نہیں کنٹرول ہے ایک ڈائری بھی اگر رکھیں آپ تو وہ بہت بہترین ہے کیونکہ اس میں پتا لگے گا کہ ڈاکٹر کو بھی پتا لگے گا کہ آپ نے جو ہے اپنے کیلنڈر میں جو ہے کتنے کتنی بار جو ہے آپ کو جو ہے انجانہ ہوا جی آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے دو مہینے میں دو بار ہوتا ہے یا کس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے آپ نے جو ہے کچھ بھاری کام کیا تھا اس لیے ہوا یا آپ نے جو ہے روزانہ جیسے ایک منزل چلتے ہیں کسی سے آپ ملنے گئے یا کسی کی جی پارٹی میں گئیں آپ تو آپ نے جو ہے دو منزل چلنی تو اس میں آپ کو جو ہے ہو گیا انجانہ تو کہنے کا طاقت پر یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو جو ہے ایک خوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے طریقے سے اپنا انجانہ ایک تو آپ آپ کنٹرول کریں دوسرا آپ جا کے اپنی ڈاکٹر سے جب بھی ملیں گے فالو اپس پر تو آپ یہ ساری چیزیں ان کو بتا سکیں گے اور اور فیزیکل ایکٹیویٹی منٹل ایکٹیویٹی کچھ ضرورت سے زیادہ کریں گے تو ضرور انجانہ آپ کو بڑھ سکتا ہے تو یہ ایک کوشن ہے تو ہم آپ کو کوشن بتا رہے ہیں تاکہ منی میٹر ہیلتھ پر جو ہے آپ کو جو ہے یہ ساری جو ہے سافدھانیاں آوشک جو ہوتی ہیں آپ کے سٹیپ کیونکہ سٹیبل کو اس مادہم سے تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ سیکھتے رہیے اور اپنی 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 بیماری کے بارے میں حردہ روک کے بارے میں حردہ کے بارے میں خوب جانکاری لیجیے ہم سے کیونکہ یہ تو آپ کو جو ہے نشرت مل رہی ہے اور ہم آپ کو جو ہے سارے گلوب میں ہم جو ہے اس وقت جو ہے سب کو یہ education freely دے رہے ہیں اسی اپنے ویب سائٹ سے منی میٹر health.com جو ہمارا جو ہے ویب سائٹ ہے جی ہاں اسی کے ساتھ جڑے رہی ہے اور اب مجھے آگیا دیجئے میں ڈاکٹر شریف جیٹ لی آپ سے آگیا مانگتا ہوں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے نمشکار